فرش التراغ اقومنی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا مار شرطی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے ہمارے ہاں بھی عورت مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی لیشبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شکل یہ سارا کام اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت انیس سو چورانوے میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے بسری ہے تو یہ چونکہ ان کا ثقافہ کی اعتبار سے امام ہے وہاں جا کر انہوں نے ڈیرہ لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی میجنگ میں باکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرہ ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے اور اس کے بعد بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے یونائٹیڈ نیشن اسیمبلی یونائٹیڈ نیشن اورگنائزیشن کی جنرل اسیمبلی کے تحت اور یہ ہوئی ہے جون سن دو ہزار اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر اس میں جو سفارش آت تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمپیکٹ ایک رسانہ نکلتا ہے لندن سے اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا لیکن اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے کیا کرنا ہے نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا ویمن ٹو تھاؤزنڈ جنڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فر دی ٹوینٹی فرس سینچری پرپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر ایک ہومو سیکشویلٹی کو نارمل سیکشوال اورینٹیشن قرار دیا جائے کوئی جرم نہیں ہے ہومو سیکشوال میریجز کو تسلیم کیا جائے جو اب تسلیم ہو رہا ہے یورپ کے کئی ریاستوں میں ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے امریکہ کی یورپ میں تو پہلے سے ہے سکینی نیویل ملکوں میں پہلے سے موجود ہے نمبر تین عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں بس دوری دوں میں محنت دو تب اکام کریں یہ چولا جھوکنا یہ روٹی پکادا برتوط دھونا یہ اس لیے ہمیں اجرت چاہیے لیبر چاہیے نمبر چار عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکریف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں نمبر پانچ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کریں تو اسے میریٹل ریپ پرار دیا جائے یہ زنا بالجبر ہوگا جس کے صدا دیں گے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسس کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ شادی شدہ ریپ شادی شدہ لوگوں کے باپین زنا بالجبر سمار ہوگا نمبر چھے پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز سیکشوال ورکرز تو وہ سیکسوال ورکر ہے اور وہ بیشہ ہے اور وہ باعزت ہے اس پر قتل کوئی تنگل نہ ہو ساتھ وراثت اور طلاق میں بلکل برابری کوئی فرق نہیں اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو حدف بنا کر انہوں نے اجنے میں شامل کیا اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ معاشرتی تعمیر نو پرانی تعمیر وہ جو بونانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی اولاں تعمیر رہا ویرہ کنن تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے اور اس کا سب سے بڑا تارگیٹ عالم اسلام